آپ کو براہ راسیوں چلیں گے مسلم لیگنون کے راہنمات حلال چودری اس وقت افتگو کر رہے ہیں اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں پارٹی بھی پوری آن بورڈ نہیں پارٹی خود اتحجاج کر رہی ہے اس کے سینئر لوگ جو ہیں جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کمیٹی کا حصہ ہی نہیں ہے جن کو کمیٹی میں ڈالا گیا ہے وہ کوئی اور ہیں تو اسی طرح اس احتجاج کی وجہ کیا ہے وجہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی یا وجہ کوئی اور نہیں ہے کہ بھی کسی عام آدمی کی زندگی کا کوئی مسئلہ حل کرنا ہے غریب کی روٹی سستی کرنی ہے بجلی کا بیل کم کرنا ہے یا پاکستان کی اکانومی یا پاکستان میں دہشت گردی کا کوئی مسئلہ ہے اس کو حل کرنا ہے نہیں مسئلہ کیا ہے پارٹی پر قبضے کا مسئلہ ہے کے پی کے حکومت پر اپنا روب اور اس پر کنٹرول رکھنے کا مسئلہ صرف پارٹی کے اندر کی جو رفٹ ہے اور ہر کال کے بعد اور ہر احتجاج کے بعد عمران خان کی رہائی وہ رہائی سے بہت دور چلے جاتے ہیں اور یہ نہیں ممکن کہ اس طرح ریاست کو بلیک میل کر کے ریاست پر چڑھائی کر کے آپ کسی قسم کی معافی لے لیں گے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا سیاسی احتجاج ہے جو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمیں معافی دو اور یہ پہلا ایسا سیاسی احتجاج اور لانگ مارچ اور دھرنا ہوگا جس میں مقصد کیا ہے کہ ہم نے پاؤں پڑنا ہے ہمیں پاؤں پکڑواؤ ہم سے معافی ہمیں دو ہمارے بڑھوے بھی آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے ہمیں اس طفح چھوڑ دو ہمیں پھر کندوں پہ بٹھاؤ اور وزیراعظم ہاؤس پچھا دو لیکن اب پاکستان میں ادارے یہ کام میں ادارے کلیر ہیں اور پاکستان میں یہ بھی جو سیاسی استحقام ہے یہ بڑی مشکل سے حاصل کیا گیا ہے بڑی کاسٹ پے کی ہے ایز ای پولٹیکل پارٹی نون لیگ اور ہمارے اتحادیوں نے بہت بڑا پولٹیکل کیپیٹل اس پہ لگایا ہے کئی ایسے فیصلے کرنے پڑے ہیں جو کہ پاپولر فیصلے نہیں تھے آئی ایم ایف کی ڈیل کرنے کے لیے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ رانو مانون لیگ تلال چودی اہم گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا چوبیس نومبر کبھی پی ٹی آئی کا اتجاج پہلے کی طرح ناکام ہوگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے